بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو تو آج ریویو ایکسرسائز 15 یہ کرنی ہے اور پندرہ چپٹر آپ کو پہلے بتایا تھا یہ پیتاغرس تیورم کا ہے مسئلہ فیسا غورس اور جیسے اس کی جو 15 ایکسرسائز کی ہے اس میں بھی یہ سارے پیتاغرس تیورم اپلائی کی ہے تو یہاں پہ بھی وہی ہے اور بالکل سمپل سے چار سوال ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور سمارٹ سلیبس کے یہ قیسچن ہے تو بڑے ایزی ہیں بڑے آرام سے آپ کو سمجھ آئے گی تو قیسچن نمبر ٹو کے یہ پارٹس ہیں تو پہلا پارٹ اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے فائنڈ دا اننون جو اننون چیز ہے وہ فائنڈ کرنی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ٹرائنگل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیتاغرس تب لگتا ہے مسئلہ فیسا غورس تب لگتا ہے جب اس ٹرائنگل کے اندر 90 ڈگری ہو رائٹ اینگل ٹرائنگل قائمت زاویہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں اور اس مسئلہ کے اندر ایک ہمارے پاس ہائپرڈنیس ہے ایک بیس ہے اور ایک پرپینڈکولر ہوتا ہے اور پیتاغرس تھیورم جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم لکھتے کیسے طرح سے ہیں کہ ہائپرڈنیس کا سکیئر ایک طرف آتا ہے اور بیس اور پرپینڈکولر کا سکیئر جو ہے وہ ایک طرف آتا ہے ٹھیک ہے ویتر کا سکیئر ایک طرف اور قائدہ اور عمود کا سکیئر ایک طرف آتا ہے سو جسٹ ہم نے اس کو اسی طرح سے لکھ دینا ہے تو ویتر ہمارا یہاں پہ ایکس ہے ایکس لکھیں اس کو بیس اور یہ جو ہے پرپینڈکولر وہ دونوں ایک سائیڈ بے تو اس کو جسٹ حل کر لیں گے چار کا سکیئر لیں گے سولہ تین کا سکیئر لیں گے نو سولہ اور نو پلس ہو رہے ہیں پلس ہو کے پچیس ہو جائے گا اور چونکہ ادھر ایکس کے اوپر سکیئر ہے تو آپ دونوں طرف انڈر اٹھ لیں گے تو ایکس کی ویلیو فائب آ جائے گی سو اتنا سا کام ہے یہ تو اس میں کوئی حاصل مشکل چیز کوئی نہیں ہے اسی طرح سے اگلا قویسٹن دیکھ لیں اس میں بھی پتھاظر سرم لگائیں گے یہاں پہ نائنٹی ڈگری اینگل بن رہا ہے اس کے سامنے یہ ہمارے پاس ہائی پرڈنیس ہے جس کو ہم نے اکیلے رکھنا ہے اور باقی دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ ایک طرف آ جائیں گے اس کو سالو کروالیں گے اب یہاں ہائی پرڈنیس دیا ہوئے وطر دیا ہوئے تو ہم نے ٹین کا سکیئر لینا ہے ہنڈر آ جائے گا چھے کا سکیئر لیں گے چھتیس اور چونکہ ایکس کو فائنڈ کرنا ہے تو ایکس کو اکیلا کرائیں گے تھرٹی سکس کو یہاں سے اٹھائیں گے دوسری طرف لے جائیں گے ادھر جا کے مائنس کا ہو جانا ہے اس نے سو میں سے چھتیس مائنس کریں سکسٹی فور تو سکسٹی فور اگین ہمیں انڈر اوٹ لینا پڑے گا کیونکہ ادھر ایکس کے اوپر سکیئر ہے دونوں طرف انڈر اوٹ لے لیں گے تو ایکس کی ویلیو جو ہے وہ اٹھ آ جائے گی سکسٹی فور کا انڈر اوٹ اٹھ ہوتا ہے تو جو یونٹ ان کی ہے اس کی بھی یونٹ لکھ دیں سینٹی میٹر ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے آگے جی تھرڈ پارٹ ہے تھرڈ پارٹ کے اندر بھی آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے سیم کنسپٹ نائنٹی ڈگری کے سامنے جو چیز ہے وہ ہائپرنس ہے اس کو اکیلا رکھنا ہے ایک طرف تو تیرہ کا سکیئر ایک طرف پانچ اور ایکس کا سکیئر ایک طرف اور پانچ کا سکیئر پچیس تھرٹین کا سکیئر لیں وان سکسٹی نائن پچیس ادھر جا کے مائنس ہوگا مائنس ہو کے وان فورٹی فور اور سیم کنسپٹ ادھر بھی ایک انڈر اوٹ لیں ادھر بھی انڈر اوٹ لیں تو وان فورٹی فور کا انڈر اوٹ ٹویلو آ جائے گا یہ بھی ہو گیا اور لاسٹ کوسچن اس کا دیکھ لیں فور والا سیم کنسپٹ سیم چیز لیکن ظاہر ہے ویلیوز تھوڑی اس نے ڈیفرنٹ کی ہیں یہاں نائنٹی من نظر آ رہا ہے اس کے سامنے یہ ہائپرنس ہے اس رقم کو ہم نے اکیلے رکھنا ہے اور یہ دونوں ایک طرف تو ٹو کا انڈر اوٹ اس کو ہم نے اکیلے اس کا سکیر رکھا اور ادھر ون اور ایکس جو ہیں ان کے سکیر لے لیے ون کا سکیر ون نہیں ہوتا ہے اور اس ون نے ادھر جا کے مائنس ہونا ہے یہاں ٹو کے اوپر انڈر اوٹ تھا انڈر اوٹ اور سکیر کٹ جائیں گے اور ٹو صرف رہ جائے گا اور اس ٹو میں سے وہ والا ون مائنس ہو جائے گا اور جب مائنس کرا لیں گے تو ایکس کیر اس ایکل ٹو دو میں سے ایک نکالے ایک آتا ہے اور پھر جب انڈر اوٹ لیں گے ون کا انڈر اوٹ ون نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فرق نہیں پڑتا تو ون سینٹی میٹر آنسر آگیا تو بس جی اتنا سا کام ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا چلے نیکسٹ انشاءاللہ ریویو ایکسرسائز کریں گے یہ میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر اوکے پھر اللہ حافظ